السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے مطلب کہ پیسے کے لیے اتنا زیادہ گر جانا اتنا زیادہ گرنا کہ آدمیوں کے جینڈر ہی بدل دینا پیٹارا کتنی بھوکی ہے تو پیسوں کی اور تو کیا بول رہی تھی میں بھی اس کے لیے مرتی نہیں ہوں میں پیسوں کے لیے مرتی نہیں ہوں پر والا میرے گللک میں نہ سکے ڈالتا ہے یاد ہے تیرا وہ سہرہ ڈالوگ اور یہ دیکھ تیری عرکت ہے تو سوچتی ہے میں بھی بہت بڑی یوٹیوبر بنوں ہے نا چبہ کو کافی کروں تو کبھی اس کی بھا بھی کو کافی کروں تو کبھی کس کو تو کبھی کس کو بڑے بڑے یوٹیوبروں کو تو کافی کرنے کی کوشش کرتی ہے تنہیں کبھی دیکھیں ان لوگوں کو اس طرح سے گرتے ہوئے اس طرح سے عجت کا جنازن کالتے ہوئے دیکھیں یہ پیٹارا نہیں نا کیونکہ نا وہ لوگ یوٹیوبر ہیں ان کو پبلک ہے نا پسند کرتی ہے اور تو ہے نا ایک ڈرامے باج مکار عورت ہے بھی اس کے لیے تو اتنا گرتی ہے اتنا گرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے سوچو جو عورت بھی اس کے لیے اپنے ہزبینڈ کو خسرہ بنا سکتی ہے تو کیا وہ عورت دوسری بیوی کو جلیل نہیں کروا سکتی بلکل کروا سکتی ہے جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ نہیں کوثر اس کی وائپ نہیں ہے کون آدمی اپنی عورت کو اتنا جلیل کرتا ہے بھائی جب وہ گھونچو فرسٹ وائپ کو کسٹمر کے پاس چھوڑ کے آ سکتا ہے جی جا کے ساتھ میں اتنا بڑا کانڈ ہونے کے بعد میں بھی وہ وائپ کے پیچھے پیچھے دھو ملا کے گھوم سکتا ہے اور اس طرح سے جی جا اس کی مطلب سمجھ رہے ہیں وہ مردوں کے ساتھ میں مو کالا کرتی ہے اس طرح سے وہ رہ سکتا ہے یہ کہ گھٹیا حورت کے ساتھ میں اور اس کو سپورٹ کر سکتا ہے تو کیا کوثر کے ساتھ میں یہ ساری حرکتیں کرنے کے لیے Psara کو سپورٹ نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے اس کو جلیل نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے بھائی پیسے کے لیے نہیں لوگ بہت گر سکتے ان کے گرنے کی آپ لوگوں نے لیمیٹ نہیں دیکھی اپنے بچے کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے بولا کہ کانٹینٹ ہے تو آپ لوگ بتاؤ پیسے کے لیے ان لوگ نہیں گر سکتے بلکل گر سکتے اور ان کے گرنے کی حد آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ بار بار اپنے حضبین کو خسرا بنانا کوئی بھی بڑے یوٹیوبر کو آپ لوگوں نے دیکھے کہ اپنے حضبین کو خسرا بنائے ہوئیں گے نہیں نا لیکن پٹارہ بناتی ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے بچاری کانٹینٹ کی بھوکی کھر اس سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے نماز فاتحہ درود اچھے کام کرنا اور ہجاب اغیرہ کرنا یہ سب چیز کی تو اس سے امید نہیں کی جا سکتی نا کہ گھر کا پورا کام کرے اپنے بچوں کی روٹنگ دکھائے بچوں کو پڑھائے لکھائے یہ سارا کچھ کرے یہ سب تو وہ کر نہیں سکتی ہے جو کیا ہی کریں گی ڈراما ہی کریں گی جو کہ وہ تین سال سے کر رہی ہے وہ ہی کریں گی نا اور جھوڑ بولنا تو اس کی امی نے اس کو دہج میں دیئے مطلب پیدا ہوتے ساتھ میں ماں باپ چھٹی چھلے میں گیپٹ دیتے ہیں نا تو اس کی ماں نے اس کو جھوڑ بولنا دیئے چھٹی چھلے میں نا کہ بیٹا تو جھوڑ بولا کر یہ ویڈیو سروع ہوتے ہی پٹارہ نے جھوڑ بولی کہ یہ کارپیٹ یہ ریڈ کارپیٹ یہ سب پڑا ہوا تھا آج کام آ گیا نہیں پٹارہ پڑا ہوا نہیں تھا یہ تنہیں خرید کے لائے تیرے پاس میں نا پیسے بہت ہے فیضول خرچہ کرنے بھلے ہی تیرے پاس پیسہ بیٹی کے بڑے پر ایک فروپ پینانے کے لیے نہیں ہے لیکن فیضول خرچہ کرنے کے لیے نا تیرے پاس بہت پیسے ہیں تو یہ نا تنہیں خرید کے لائے جھوڑ جرا کم بول کہ یہ پڑا ہوا تھا پٹارہ نے ایک اور جھوڑ بولی یہ جو اسپیکر اوپر سے لے کر آیا ہے رمضان یہ بول رہی ہے یہ بھی ہمیں رینڈ پہ مانگوانا پڑا کتنی جھوٹی اور مقبار عورت ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ گھر میں آنے کے بعد میں ان لوگوں نے یہ اسپیکر خرید کے لے کر آئے تھے اور مائک میں یہ گانا گاری ہوتی تھی تو کبھی کیا بول رہی ہوتی تھی کبھی کیا بول رہی ہوتی تھی یاد آیا آپ لوگوں کو اگر نہیں یاد آئیں گا نا تو میں کلیپ لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا ادھر پہ جا کے کہ وہاں پہ لوگ یہ اسپیکر یوز کر رہے ہوتے تھے لیکن کتنا جھوڑ بولتی ہے یہ عورت نے آج ساپ بول دی کہ ہم نے رینڈ پہ مانگوانے مطلب یہ کتنا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوگتی ہے کہ یہاں پہ لوگ پاگل بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ یہ اسپیکر تنہیں رینڈ پہ مانگوانے یا تنہیں خریدی ہے پیٹھارا یہ تنہیں خرید کے لائی تھی اور تھوڑے دن اس کے اندر تنہیں ڈرامے کی اور اس کے بعد میں نے یہ اسپیکر اٹھا کے تنہیں پیک کر کے رکھ دی تھی جو آج نکالی ہے اور آج بول رہی ہے یہ ہم نے رینڈ پہ مانگوانے لکھ دی لانا تیرے اوپر باکی پیٹھارا یہ جو تنہیں ڈراما کی ہے اس کے اندر تنہیں بچوں کو بھی سامل کی بچے تیرے جب محفل انات ہو رہی تھی عید ملاد النبی کی جو محفل سجی ہوئی تھی وہاں پہ تیرے بچے بھین 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 کر کے رو رہے تھے تو کسی کو اتنا کنٹھالہ آ رہا تھا کہ بھوک لگ رہی تھی کنٹھال کے کھانا دے دو یہ سارا کچھ چل رہا تھا لیکن یہ جو گندہ تنہیں کانٹنٹ بنائی ہے اس کے اندر تیرے بچے بھی بڑے خوش ہیں جائرتی بات ہے نا جو ماں باپ کرتے وہی بچے سکھتے ہیں اب یہ درو شریف اور یہ سارا کچھ نماز پردہ یہ سارا کچھ کا ماحول ہے نہیں تیرے گھر میں تو بچوں کو کیسے مجھے آتا ہوں یہ ننگے ناچ میں تیرے بچوں کو بڑا مجھے آ رہا تھا اور یہ گندگی میں بچوں کو بھی شامل کر رہی ہے اور وہ مصطفیٰ اتنا زیادہ بتمیز ہے کہ جا کے اپنے باپ کی مجھاک اڑا رہا ہے کہ اس طرح کی بیگم بیٹی ہوئی ہے اس طرح کی موڈل ہے اس کے اندر بہت اٹیٹیوڈ ہے بہت اچھا سیکھ دے رہی ہے پٹارا تینچن مطلب ہے یہ کل کو جا کے نا تیرے ہی اوپر آبی ہونے والا ہے تو تو بلکل تینچن مطلب ہے تو یہ مطلب ہے یہ چیزیں تیرک اور تیری گونچو کے لیے نہیں یہ ہے نا تیرے لیے ریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ مقف آتے عمل تو تیری اولادوں میں ہی بھکتیں گی تو تینچن مطلب ہے یہ جو تیرے کیچپ کر کے سب کر کے کیچ کر کے ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہے سوچ رہی ہے میں گونچو گھدیڑے کو کھلی گندہ کر رہی ہوں نا ہی یہی بچے کل تے کو گندہ کریں گے اور قریب ویڈیو کے لیے نہیں ریال لائف میں گندہ کر کے گھر تے نہ نکالے نا تو بولنا باکہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز یاد دلاؤں اس نے خود دن پہلے بولی تھی جب یہ ملیشیا وغیرہ گھومنے گئی تھی تو اس نے کیا بولی تھی کہ ہم لوگ یہ بار گھومنے آیا ہے ہم لوگ دبائی گئے تھے نا تو وہ ہم لوگ گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے ہے نا تب ہی بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ ہم ملیشیا گھومنے نہیں گئے تھے تو یہ کس لیے گئی تھی اور آج یہ سب چیزوں کے بیچ میں اس نے یہ بات بولی کہ ہم ہے نا یہ جو شو کر رہے ہیں نا یہ دبائی میں کر رہے ہیں اس نے یہ بات بولی ہے means کہ یہ دبائی میں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے گئی تھی وہاں پہ یہ شوٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی آپ لوگوں کو یاد دلاؤں دبائی میں ایک روم میں یاد ایسے ہی کپڑے لین سے ٹنگے ہوئے تھے وہاں پہ کیمرے وغیرہ کا سیٹ اپ پڑا ہوا تھا ڈرائسنگ ٹیبل پڑی ہوئی تھی صاف وہ دیکھ کے نظر آ رہا تھا کہ شوٹنگ کرنے کے لیے جو روم ہوتا ہے نا وہ والا روم ہے تو آج جا کے اس ویڈیو میں یہ پول کھلی ہے کہ پٹارہ دبائی کیا کرنے کے لیے گئی تھی یہ وہاں پہ موڈلنگ کرنے کے لیے گئی تھی گندے گندے کپڑے پہن کے ویڈیو اور پچھر کلک کروانے کے لیے گئی تھی اور وہی چیز کو اس نے اب کانٹینٹ بنایے اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو میں نے وہی ٹیم پہ بتا دی تھی کہ یہ یہاں پہ اس طرح کے کام کر رہی ہے کیونکہ سارا سیٹ اپ وہاں پہ شوٹنگ کا لگا ہوا تھا جس گھر میں یہ رکی تھی اور جھوڑ بول رہی تھی کہ ہمیں سبسکرائبر نے رکھائے ہے اور کوئی سبسکرائبر کا گھر ہے تو وہ سبسکرائبر کا گھر نہیں تھا وہ شوٹنگ کرنے کے لیے سیٹ اپ تھا چلو اچھی بات ہے پٹارہ خود کی پول خود ہی کھولتے رہتی ہے سب کو پتا تو چلے کہ تو کتنی گھٹیاں عورت ہے اب آگیا ہوگا لوگوں کو یقین کہ یہ اپنی پچھریں خود بیشتی ہے ویڈیو بنا بنا کے خود کی بیشتی ہے اب آگیا ہوگا یقین دیکھ لو ویسے آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں مصطفہ کو دیکھے کیسے پارٹیسپیٹ کر رہا تھا کیسے چھچورا پنا کر رہا تھا پہاں تو تھوڑے دن پہلے یہ بول رہی تھی نائی نائی میں میرے بیٹے کو اس لائن میں تھوڑی آنے دوں گی میں اس کو بلوگنگ کرنے تھوڑی دوں گی ہاں تو اس کو کیا بنانا چاہتی ہے وہ دیکھ گیا پیٹارا تو اس کو خود سرا بنانا چاہتی ہے گوچو کی طرح اور وہ کتنا چھچورا پنا کر رہا تھا وہ دیکھا آمیں باقی یہ اتنی جہاں تو اوور ایکٹنگ کرتی ہے نا پیٹارا یہ کرنا نہ بند کر دے بہت اوور ایکٹنگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اتنا اترا اترا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ نہیں چلنا بھی آئی بڑی یہ مو اور مطور کی ڈال منوس اس کو پوچھ لو نماز کب پڑی ہے یاد نہیں ہوگا پردہ کب چھوڑی ہے اس نے پردے کے لیے کوئی اس کو نہیں ٹوکتا ہے کہ تُنہیں اب آیا کیوں چھوڑ دی جب اس کو کسی کے روزہ کھلائی کی بات رہتی ہے بلتی ہے اللہ دیں گا تو کریں گے مجھے کے نام پہ لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش کرتی ہے ہے نا اللہ کے نام پہ اس کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ تب جلالت کرنے کے لیے اس کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں اور یہ بیچ میں دکھا رہی تھی کہ دیکھو میں نماز پڑی ہوں پٹارہ یہ تھارے کام میں لگے رہی تھی یہ نماز کب پڑتی ہے تو ہاں مکارہ عورت اسے پٹارہ جتنا تُو رمضان کے ساتھ میں چپک چپک کے مطلب اس کی گرمی لے لے کے بیٹھی تھی اور اسی کو جیادہ امپورٹنس دے رہی تھی اسی کے ساتھ میں تھمنے لگائی تو وہ جو باتیں سنائی دے رہی ہے جو خبریں آ رہی ہے وہ ہنڈرٹ پرٹنٹ صحیح ہے نا اگر وہ خبر بتاؤں گی نا آپ لوگوں کو آپ لوگ چونک جاؤں گے لیکن وہ بات ابھی تلق کے میں نے وائٹی پہ کی نہیں ہوں سوچ رہی اگلے ویڈیو میں بتا دوں آپ لوگ کیا بولتے ہو بتا دوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ میں بتا دوں تو کمنٹ کر کے جرور بتانا پھر بتاؤں گی کہ کیا کانڈ ہوا تھا اس کا اور رمضان کا جو کہ ہمیں پتا چلا تھا میرے پاس میں خبر آئی تھی اس چیز تھی اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کے اس ویڈیو میں آپ نے پٹارا کے ہونٹ دیکھے ہوئیں گے میں نے کمیونٹی پہ پچھر شاید لگائی تھی اور اگر نہیں لگائی ہیں تو کمنٹ کرنا میں لگا دوں گی آپ لوگ دیکھنا کہ اس کو پٹارا کو اس رمضان نے کتنا مست سرویز دیا ہے جس کی وجہ سے ساپ جاہر ہوتا ہے کہ جو خبر آئی تھی وہ پکی تھی اور سچی تھی اچھا اب آپ لوگ ایک بات بتاؤ پٹارا وہاں پہ میک اپ کر رہی ہے وہیں پہ رمضان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ ڈپٹا نہیں تھا بینہ ڈپٹے کہ یہ وہیں پہ ناچے جا رہی ہے اور اس نے جس طرح سے تھمنے لگائی ہے خود کا اور رمضان کے ساتھ میں نہ ادھر گونچو ہے نہ ادھر پہ بچے نہ ہی کوئی لڑکی ہے بلکہ اس نے خود کا اور رمضان کا لگائی ہے تو آپ لوگ یہ بتاؤ کہ یہ ہی تھمنے لگڑ سلمہ لگا دیتی تو یا سلمہ اس طرح سے بینہ ڈپٹے کہ کوئی گہر میرام کے تھامنے ناستی پھرتی تو کتنا وائٹی پہ بھوال آ جاتا نیوٹرل بھی خوب ناستے خوب ناستے اور یہ جو پٹارا کے بیٹھے ہیں چاٹو پیٹ سپورٹر یہ کتنا ناستے لیکن پٹارا جب ایسی زلالت کرتی ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ہے کہ بھئی تو ایک گیر میرام کے ساتھ میں تھمنے لگا رہی ہے تو اس کے ساتھ میں بینہ ڈپٹے کے ناستے پھر رہی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی بہت اچھے کیریکٹر کی ہے کیریکٹر بھی تب کو پتا ہے کہ کس طرح کی گھٹیا عورت ہے بدنام ہو چکی ہے یہ اتنی بار پھر بھی اس کو کوئی نہیں بولتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ساری چیزیں نا تو یہ پروف کروا رہی ہے کہ تُو نے نا جیجا کے ساتھ میں کانڈ کی ہے تجھے مرد کی کمپنی کتنی اچھی لگتی ہے کیسے لباتی ہے تو مردوں کو یہ اب اپنے ویڈیو میں بتا رہی ہے دیکھ لو ہو رہا ہے کسی کو شاک اس کو دیکھ کے کہ یہ رمضان کے ساتھ میں سوتی ہے نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی یہ سعودی میں بھی کر رہی تھی ساری حرکتیں تو کس کو شاک ہوتا بھئی کہ یہ جا کے جیجا کے نیچے سو جائیں گی سیم وہی ساری حرکتیں ادھر بھی کر رہی ہے لیکن کسی کو نجر نہیں آئیں گا اس سے جتنا اس کے اندر اتنے ارمان دکھائی ہے کہ مجھے موڈل بننا ہے موڈل بن جائیں گے تیرا بہت بڑا سپنا ہے نا پیٹارا کہ میں ہر طرح سے گندگی کر سکتی ہوں میں ننگی ہو کہ کپڑے اتار کے بھی میں سوٹنگ کر سکتی ہوں مجھے کسی طرح سے بلالو مجھ سے سوٹنگ کروا لو مجھے کوئی رول دے دو یہ تیرا سپنا ہے نا تیری تڑپ نظر آ رہی تھی پیٹارا لیکن تیری اوقات ہے نا یہی ہے کہ اپنے ہزبینڈ کو اور اپنے یار کو خسرہ بنا اور میک اپ کر اور لوگوں کے ساتھ سامنے اپنی نمائش کر اپنے جسم کی نمائش کر گھٹیا عورت ویسے اس ویڈیو میں یہ ہنٹ دے رہی ہے مطلب کہ دوسروں کو جو لوگ بھی اس کام میں ہیں ان کو ہنٹ دے رہی ہے کہ کسی طرح سے مجھے بلاؤ تاکہ میں وہاں پہ آکے ڈرامے کروں گھر میں تو کرتی ہوں اور وہاں پہ آکے بھی میں ڈراما کروں اس کو کوئی رول مل جائے کوئی آفر مل جائے چھوٹا موٹا ہی سہی تو یہ سب ہے اس کے ارمان نظر آ رہے اور یہ کھل آواز دے رہی ان لوگوں کو کہ مجھے آکے بک کر لو پیٹار تو آئے سیم ایسے ہی لگ رہت پیٹار کو ہر چیز میں یہی کیوں لگ تا ہے کہ لائٹنگ لگ اور اس طرح پردہ وردہ لگ اور اس طرح چیزیں کرو تو یہی چیزیں ہر جگہ پر سوٹ ہوتی ہے مطلب کہ یہ کچھ بھی کرنا چاہے لیکن یہ نا وہ کوٹھے سے باہر نہیں نکل پاتی نا یہ کچھ بھی کریں گی نا تو کوٹھے والا ہی سیٹ اپ اس کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے اور وہ ہر ایک سکانڈ کرتی ہے ہر ایک ڈراما ہر ایک 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 سکانڈ نکل تا ایک پوٹھے والا آپ لوگ اس کے ہر ایک ڈرامے دیکھ لو ہر ایک ڈرامے میں اس نے سیٹ اپ کوٹھے والا ہی بنائی ہے اور خود کیا بنی ہے تی سے توا آگے آپ لوگ سمجھ جاؤ دیکھ لو نا آپ اس کی رہن سین اور گیٹ او بغیرہ دیکھو تو آپ لوگ کو صاف نظر آئیں گا کہ پورا جیسے حلیمہ کے موں کے اوپر مطلب کے نظر آگئی ہے حلیمہ کہ حلیمہ اس کو سینڈل پہنا رہی تھی سوچو یہ عورت کتنی جیدہ گھٹیا ہے کتنی گری ہوئی ہے کہ یہ چپل تک دوسروں کے ہاتھ سے بلکہ بچیوں کے ہاتھ سے لڑکی جات کے ہاتھ سے پہن نہیں اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ تھی کب یہ موں کے بل گریں گی اللہ پا کب اس کی اوقات بتائیں گے کیونکہ یہ ہے نا اپنی اوقات سے بہت زیادہ آگے نکل رہی اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ ٹائم آئیں گا جب یہ موں کے بل گریں گی باقی پٹارہ کیے وہ پہنتی رہی ہے یہ سارے کپڑے آج اتنے نکالی رمضان کو پینائی کچھ کپڑے تو دکھا رہی تھی کہ میرے پرانے پڑے ہوئے وہ نکال نکال کے پہنوں گی تو اس سے کوئی یہ پوچھے جو گونچو یہ نائٹیاں پہنتا ہے اور یہ جو رمضان نے کپڑے سارے پہنائی کپڑے کہاں سے آئے یہ کس کے ہے کیا خرید کی لے کر آئی یہ پٹارہ کے کپڑے جو آف لائن پہنتی ہے دوسروں کے پر بڑی جبان چلتی ہے کون کیا پہنتا ہے آف لائن پوچھو پٹارہ باجی سے اپنی کتنے گندے اور جلیل اور گھٹیا کپڑے پہنتی ہے اب کرو نہ بات اب پوچھو نہ پٹارہ سے اب کرو بات اب نہیں کریں گے دوگلے لوگ ایک بے خدا سا کونٹنٹ بنائی اور ہر چیز میں خود کو ہی جتانا خود کو ہی ایمپورٹنس دینا پتہ نہیں پٹارہ کتنی بھوکی ہے تجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھے ایمپورٹنس ملنا چاہیے تو کوئی چیز ہے لیکن تو کوئی چیز نہیں پٹارہ تو سیر فرسری ٹروفی جیتی ہے تو زیڈ والی ٹروفی جیتی ہے جرور جیتی ہے لیکن زیڈ والی ٹروفی گھٹیا عورت دیکھو آپ لوگ کہ اس نے ابائے کو کس طرح سے ڈی فیم کی ہے سے دو تین دن پہلے وہ بابر گھٹیا آدمی وہ بیٹھ کے اپنی وائپ کے سامنے سجدہ دے رہا تھا اور جو نون مسلم ہے ان کے ریلیزن کے اوپر اس نے مزاگ بنایا آج اس کو دیکھو تو یہ ابائے کا مزاگ بنا رہی کہ اس طرح کے موڈل شو میں لوگ ابائے پہن کے جاتے اس طرح سے اس نے گھونچو کو ابائے پینا کہ ابائے کا مزاگ اڑھائی ہے ابائے پہنتی نہیں ہے لیکن ہاں مزاگ بہت اڑھاتی ہے یہ ابائے کا اور وہاں پہ اگر گھونچو کو دیکھو تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ کمبوٹ میں ہم وجو کرتے ہے اس طرح کی باتیں اس نے کیا ہے تو سوچو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کس طرح سے اسلام کو ڈی پیم کر رہے اسلام کو گندا کر رہے اور گھٹیا ہے وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے جو ان کو دیکھتے ہے جو کہ مسلمان ہیں اور یہ لوگ ہے کس طرح مسلمان ہیں آپ لوگ خوش ہو سکتے ان کی یہ سب حرکتوں سے لگتا ہے کہ ان کو اسلام کو گندا کرنے کے لیے کام دیا گیا ہے اور یہ لوگ کر رہے مطلب کہ کس کی بات کر رہی ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اب یہاں پہ وہ نام نہیں لوں گی باقی ہاں ان کی ساری حرکت ہوتے نا یہ ساری پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا کام آگے بڑھانے کے لیے نا ان لوگ یہ سارا کچھ گند کر رہے اور اسلام کو گندہ کرنے کا کام یہ ابھی نہیں کر رہے یہ سروع سے ہی کرتے آئے سب سے پہلا کام اس نے کی ہی سیکنڈ میریج کو لے کے جو کہ اس نے گندہ کرنا شروع کی تھی تو آپ لوگ کو پتہ ہی کہ کتنے سارے پروف ہے جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کو گندہ کر رہے اور غلط غلط بات فیلات باقی پتہ تو لوگ کو چلیں گا اوپر والا سب دیکھ رہے اوپر والے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں چلے اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہی پہ ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اپی